بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیر و حافیت سے اچھا جی تو یہاں پر میں مسمی جو ہے نا مسمی نہیں تھے یہ فروٹر تھے میں ہمیشہ مسمی اور فروٹر میں کنفیوز ہی رہتی ہوں بس مارٹے کا مجھے بتا ہے کہ وہ کھٹا ہوتا ہے تو یہ میں حاطب کو چھیل کے دے رہی تھی چھیل کے کیا اس کے قتلیاں قتلیاں کہتے ہیں اردو میں شاید ورنہ ہم تو پھاڑیاں کہتے ہیں وہ لگ لگ کر کے دے رہی تھی اور پھر وہ بڑی بڑی ساری اٹھا کے موں میں ڈالنے لگ گیا تھا اچھا جی پھر یہ دیکھیں پہلے میں ان کو باہر سے لے کے آئی تھی یہ ہمارے گاؤں مطلب جو میرا میکہ ہے نا وہ والی گلی ہے اور یہاں پر سنڈے کے دن اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی محفل لگی ہو کوئی ملاد اللہ رحم کرے ملاد مطلب کوئی ملا ہو رہا ہو تو اس طرح بچے ماشاءاللہ سے سارے گھروں سے نکلے تھے پنیری کھل رہی بھئی ان دنے اور اسی پنیری میں دو عدد میرے بوٹے ہیں اور یہ جو چھوٹا ہے نا یہ یہاں بیٹھ کے مٹی کھانے کے لیے دال گا رہا تھا تو میں نے اس کا تکہ فیل کر دیا اور اس کو اٹھا کے اندر لے آئی جس کے بعد اس نے خاصی دیر رونا دھونا بچایا اچھا دوسرے کو بھی لیائی تھی دھوپ اچھے والی نکل رہی تھی میں سوچھے چلو آج ہفتہ وار صفائی کی جائے بچوں کی ان کو نہلایا جائے دونوں کو میں نے پھر اچھے سے نہلایا گرم بانی سے کیونکہ دھوپ تھی تو پھر بچوں کے اندر سے ٹھن ٹھن نکل جاتی ہے نکلتے نکلتے تو کوئی نہیں ہے پھر بھی جتنی دیر سردیاں رہتے ہیں کدھی ایک بمار تو کدھی دوسرا بمار کچھ بھی کر لو ان کو مچھلیاں کھلالو ان کو انڈے کھلالو شہد کھلالو جشاندے پھلالو پرونٹھے حلوے جو مرضی ان کو میں دیتی رہوں سچی ایک نہ ایک آت جو ہے نا وہ ڈھیل ہی رہتے ہیں خیر اچھا کوئی بات نہیں سہت اندر اسی ساسا چلتی ہے اور پھر میں یہاں پر ان کے لیے نا علو والا پراتھا بنا رہی تھی دو علو میں اپنی مامی سے مانگ کے لائی تھی کیونکہ صبح سے کوئی بھی سبزی والا آنے رہا تھا اور گھر میں علو تھے نہیں اور میں نے ہمبر کو صبح کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو نا علو کا پراتھا بنا کر دوں گی اور وہ ہر دس پیر ارواد مجھے کہتا تھا ماما کب بنا ہوگی علو والا پراتھا کب بنا ہوگی اور پھر اس کو بس یہ کہتا کہ مجھے پراتھے کی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے اور کسی چیز کی بھوک نہیں ہے بس مجھے ماما پراتھے کی بھوک لگی ہوئی ہے تو اس لئے پھر میں نے پہلے ان کو نہیں لایا پھر میرا تھا کہ پراتھا کھا کے تو یہ دونوں جو ہیں سو جائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ میرا آئیڈیا جو ہے اپنے ہی بچوں کے بارے میں غلط ثابت ہوا یہ نہیں سوئے تھے خیر جی ہم آگے ہیں اپنے سوسرال میں واپس اور یہاں پر نیکسٹ ڈے جو ہے ہاتب کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی ابھی بھی ہے نظرہ نظرہ زکام تو نہیں اتنا اس کے گلے میں خراش ہے جس طرح سازی لگ جائے نا بچوں کو تو سو میں نے ایسا کچھ بنایا ہی نہیں تھا ساغ پڑا ہوا تھا ساغ جو ہے نا وہ مجھے بڑے دور سے گفٹ آیا ہوئے میری خالہ نے مجھے ہوتوں نہیں بنانا آتا اور نہ ہی میں نے کبھی بنانے کی ٹرائی کی ہے مجھے پتہ ہے میری امی بناتی تھی تو سارا سارا دن لگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے نا پہلے اس کو صاف کرو پھر اس کو کٹو یار ساغ کے نخرے بہت ہے جتنی اس کے اوپر میمز بنتی ہیں نا ساغ کے اوپر اتنے ہی ساغ کے نخرے بھی ہیں اور خیر مجھے تو اللہ پکا پکایا دے دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کیوں ہلائیں جب اللہ دے رہا ہے تو جب تک اللہ دے رہا ہے جب تک اللہ ہمیشہ ہی دیتا رہے گا انشاءاللہ اچھا جی تو یہاں پہ میں ساغ کو تڑکا لگانے لگی تھی پہلے میں نے پیاز ڈالا ایک چوپ کر کے اس کے اندر لیسن نہیں ادھرک کا ہی پیسٹ ڈالا اور تھوڑی سی میں نے سرخ میرچ ڈال دی تھی مجھے یہ نا تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا اور تھوڑا سا میں نے نمگ بھی ڈالا تھا بس اور ہاں ساغ کو اگر آپ تڑکا لگاتے ہوئے یا تڑکا لگاتے ہوئے نا اس کے اندر جو لیسن ہوتا ہے نا سبز لیسن آپ لوگ بتا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لسن دیا پوکا والی ہے نا اس کی جو اوپر اوپر سے گرین والی ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سبز پتے ہوتے ہیں نا پتے ہی ہوں گے وہ لسن کے اگر میں اتنی سوفیسٹیکیشن سے اردو میں بات کر رہی ہوں تو وہ ڈال دیں نا تو ساغ بہت مزے کا اس کا تڑکا لگ جاتا ہے خیر وہ بھی میں لے کے آئی تھی اور اس کو میں نے تڑکا لگا لیا وہ اوپرے ساغ پڑا ہوئے اور یہاں پر میں بچوں کے لیے جو ہے وہ فش فرائی کرنے لگی تھی کیونکہ ہمبل ساغ کھاتا ہی نہیں ہے کہتا ہے میں نے گرین سالن کے ساتھ نہیں روٹی کھانی میں نے یلو سالن کے ساتھ روٹی کھانی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس کا میں رولا ڈالواؤں ہوں میں اس کے چپڑے ماروں تھپڑ ماروں کہ نہیں تو روٹی کھا تو روٹی کھا اتنی وہ جو ہے تردد کرنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اور میرا دل بھی نہیں تھا لہذا میں نے یہ جو ہے مچھلی اس کو دھو کے نمک اس کو پہلے سے لگا ہوا تھا تو بس سوکھے ہوئے ہی خوشک بیسن میں اس کو میں نے اچھے سے وہ کرنے کے بعد نا ڈیپ کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈیپ فرائی کر لیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے جو ہے کڑائی کے اوپر ڈکن دے دیا تھا تاکہ مچھلی اندر سے اچھے طرح سے گل جائے اور اس کا جو پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے کیونکہ جوسی جوسی سی فش مجھے اچھی نہیں لگتی پتہ نہیں کسی کو لگتی ہو یا نہیں مجھے اچھے سے خوشکی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے اور یہاں پر چیزیں لے کے آئے تھے بزار سے کچھ خوشک آپ کہہ رہے گے گروسری جس میں چنے کی دال دی اور یہ جو کا دلیا میں نے مگوایا تھا ایک دفعہ پھر سے ڈائٹنگ کرنے کا سوچا ہوا ہے کہ یہ صوبہ ناشتہ اس کا بنا کے کیا کرنا ہے یہ بہت فیلنگ ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور مطلب آپ کو پیٹ کے ایشوز سے بھی بچائے رکھتا ہے اور یہ مان کوکنگ ہے جس کے پر مجھے کوئی اتنا خاص مان نہیں ہے یہ مہنگاتا ہے اور یہ ایک گھیلے کہتے گھی کا بیکٹ میں نے فرس ٹائم مگوایا پہلے نہیں مگوایا تھا ورنہ میں مکھر شکھ نہیں بنا کے زیادہ پراؤٹوں کے لگا لیتی ہوں تو اس دفعہ یہ مگوایا ہے میں نے بس ایک پیکٹ اور یہ مچھلی جو ہے میں نے اس میں سے نکال لی ہے اور یہاں پر بادام میں نے سوچا کہ میں اس کو جار میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں ورنہ ہنبل اور ہاتب ہر چکر کے ساتھ ہاتب تو ایک دو ہی لے کے جاتا تھا ہنبل موٹھ پار کے لے جاند ہے اور مجھے یہ تھا ان سے ہی اگر اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا اور اتنی لمبی رات ہے بچے کھانا پروپرلی نانا گئے تو تنگ کرتے ہیں لہذا میں نے یہ اس کے اندر ڈال کر رکھ دیئے تھے اور باقی کے لپیٹ کے رکھ دیئے تھے اور ساتھ ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی جو گروسری والی ٹوکری اس کے اندر رکھ دی تھی اور جی پھر ہو گیا تھا اگلا دن چڑ گیا تھا اگلے دن میں میں نے سوچا تھا کہ میں پالر جاؤں گی اور فیشل کراؤں گی کیونکہ مجھے کچھ ایک دو دن میں ایک شادی پہ جانا تھا اور پالر والی مجھ کو لبی نہیں تو پھر اس کے ساتھ میں ایک سوپر مال پہ آگئی تھی ساتھ ہی تھا اگلا مجھ سے چند آپ کہہ لیں کہ ایک کلومیٹر دور ہو رہی ہے کتنے پیارے ایئرنگ سے وہاں ٹوپی والے سردیوں کے حساب سے اسیسریز بھی آ جاتی ہے اور جلری بھی آ جاتی ہے تو اچھا اور یہاں پر ہم پاؤچ دیکھ رہے تھے لینے کے لئے لیکن یہ مجھے کچھ خاص اتنا اچھا لگ رہا تھا لیکن جتنے اس کی نو سو سوڑے نو سو اور بارہ سو چودہ سو جتنے ان کی پرائس تھے اس حساب سے مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہ بس میں نے یہ جلری شوری دیکھی میکپ کی چیزیں دیکھی اور لیا کچھ بھی نہیں لیا صرف ایک ہمبل کا اپر لیا تھا وہ مجھے خوبصورت لگا تھا اور وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی تو یہ مجھے ویسے پاؤچ کی بڑی ضرورت تھی میرا پہلے والا پاؤچ جو ہم اندر سے پھٹ گیا تھا لیکن میرا اتنے پیسے خود پر لگانے کا دل نہیں گیا تھا بس میرا یہاں پہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ سکول سے سیدھے گیا تھے تو اس لیے پھر ہم اسی کے اوپر فوڈ کورٹ میں چلے گیا تھے کچھ کھانے کے لیے جب تک ہم اوپر جاتے ہیں تب تک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور یہاں پر بیگز مجھے بہت خوبصورت لگی جا رہے تھے لیکن اب ہمبل جب نیکسٹ کلاس میں ہوگا تو میں اس کو نیو والا بیگ لے کے دوں گی جیولری بھی اچھی تھی لیکن جیولری کا شوق جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے محبت نہیں رہی مجھے اب اس سے اتنی اچھا جی یہاں پر ہم نے ایک ٹرکیش ڈونر آرڈر کیا تھا اور ایک جو ہے وہ برگر ٹاور برگر ان کا بہت مزے کا تھا تو یہ وہ ہاتم تائی کی قبر پر ہم نے لات مار کے تین سو تیس اور ساڑھے تین سو کی دو چیزیں آرڈر کر کے کھائیں کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس آگئے ایک دو بچوں کی چیزیں لی جو ضروری تھی اور بس تو بس اتنا ہی میرا ویلوگ تھا تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ